قومی کرکیٹ ٹیم کے کھلاری افتخار احمد کی جانب سے ایکسپر کی جانے والی پوسٹ نے سوشل میریہ یوزرز کی توجہ حاصل کر لیا جس پر دلچسپ اور تنقیدی تفسرے کیا جا رہی ہیں ایکسپر کرکیٹر افتخار احمد کی جانب سے پوسٹ کیا گیا تھا جس میں ایک تصویر موجود تھی اس تصویر میں سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان پاکستان کا جنڈا اور جی ایف سیونٹین تھنڈر دکھائی دے رہا تھا اس پوسٹ میں افتخار احمد نے کہا کہ میرے ہیرو جبکہ ساتھ ہی پاکستان کا جنڈا بھی شیئر کیا تھا اس پوسٹ پر رد عمل دیتے ہوئے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق ہلاری سعید انور کی جانب سے بھی افتخار احمد کے پوسٹ کو ری پوسٹ کرتے ہوئے پاکستان کا جنڈا شیئر کیا گیا اس پر سوشل میڈیا یوزرز کے جانب سے ملنے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے کامران علی نے لکھا کہ ٹیم سے افتخار احمد کو ڈراؤپ کرنے کا وقت ہو گیا ہے افتخار احمد کی کرکٹ کریئر کی بات کریں تو انہوں نے 2015 میں بین الاقوامی سطح پر ڈیبیو کیا پاکستان کے لیے 164 میچز کھیلے جن میں نو ٹیسٹ، باون ونڈے اور 103 ٹی ٹونٹی شامل ہیں اپنے جارہانہ بلے بازی کے انداز اور ہینڈی آف سپن باولنگ کے لیے بھی جانے جاتے ہیں بین الاقوامی کرکٹ میں 135 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 3000 سے زیادہ رنز بنائے جبکہ بین الاقوامی کرکٹ میں 7.5 کے اکانومی ریٹ کے ساتھ 45 وکٹے لی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ جیسی ٹاپ ٹیموں کے خلاف پاکستان کی ٹی ٹونٹی سیریز جتنے میں بھی اہم کردار ادا کیا جس حوالے سے ان پر تنقید کی جاتی ہے ان کی کچھ وجہات میں یہ شامل ہیں کہ ونڈے میں ان کی محدود کامیابی صرف 25 ایوریج کے ساتھ رہی ان کے شورٹ سیلیکشن اور امپلسیف ویٹنگ اپروچ کی وجہ سے ان پر کافی تنقید کی جاتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کی امران خان کی تصویر شیئر کرنے پر یوزرز نے کتنے انٹرسٹنگ رد عمل دیا کچھ نے ان کو سراہا اور کچھ نے ان پر تنقید کی تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا یوزرز کی طرف سے ان کو کس قسم کا ریاکشن دیا گیا ایک سارفین نے چچا کو فیوریٹ بھی قرار دی دیا ایک سارف نے لکھا کہ اب سے آپ فیوریٹ چچا ہو لیکن ایک سارف نے لکھا بھائی کو معلوم ہے کہ انہیں ہر جگہ سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو کریئر بھی جلد ختم ہو سکتا ہے تو ہم دردیاں اور پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ پوسٹ کی ایک سارف نے لکھا کہ چاچو کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کی بھی حمایت کریں جیسے ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان کی کارکردگی پر تنقید کریں اپنی کارکردگی پر توجہ دیں ورڈ کپ میں آپ کی کارکردگی خراب تھی پورے پاکستان اس پر تنقید کی ایسے حکمتیں حملی سے ہم کبھی بھولیں گے نہیں لیکن ایک سارف ایسا بھی تھا جسے یہ پوسٹ بے حد پسند آیا رد عمل کرتے ہوئے سارف نے لکھا کہ لیو ساتھی ایمو جی بھی شیئر کر دیا کچھ ایک سارفین نے اسے تفریق کا ذریعہ بھی بنایا ایک سارف نے لکھا کہ جا یار معاف کیا جبکہ ایک اور سارف نے لکھا کہ آج کے بعد کوئی تنقید نہیں ہوگی چچے افتخار پر تاہیر ملک نامی ایک سارف نے لکھا کہ گریٹ شاچو تاہم سادیا راجپوت نامی ایک سارفہ نے الزام آئید اور تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ افتخار چچا کرکٹ میں آپ کسی کاک تو ہیں نہیں تو اپنی جیب بربر کر دل نہیں بڑا کرکٹ تباہ کر دی ہماری تم جیسوں نے آپ کی عمر بہت ہو گئی ہے پیسہ بھی بہت کمالیا آپ گھر ارام کرنا چاہیے تو آپ بھی بتائیے کہ آپ افتخار احمد کی اس ٹویٹر پوسٹ پر کس قسم کا ریاکشن دیں گے اور کیا آیا آپ امران خان کی تصویر شیئر کرنے پر افتخار احمد کو شاباشی دیں گے یا انہیں تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا موسیقی